لیکن ایمان لے آئے جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے پل سرات کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لے کسی طرح عذاب قبر یا ثواب قبر کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لے تو پہلی صفت ان کی یہ ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو بِن دیکھے ایمان لاتے ہیں دوسری صفت ان کی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو مکمل آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں کیسے ہاتھ باندھنے ہیں نظر کہاں رکھنی ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ جب سجدے میں جائیں گے تو سنت طریقہ کیا ہے رکو میں جب کھڑے ہوں گے تو سنت طریقہ کیا ہے اسی تعلم ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے جو مکمل آداب کا خیال کر کے نماز پڑھے اسے کہتے ہیں یہ نماز قائم کرنے والا ہے اس نے فرمایا کہ عام نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً نماز کو آداب کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے والا تیسری صفت ان کی قدیہ ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں اب یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے اللہ فرماتے ہیں رَزَقْنَاهُمْ ہم نے تمہیں دیا ہے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا مال ہے میرا کمال ہے نہیں دینے والی ذات اللہ کی ہے اس لئے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے دیئے ہوئے میں سے تم نے دینا ہے نا تمہارا اپنا تو کئی کمال نہیں ہے تم تو نہیں کما سکتے تھے دیکھیں بازار میں یہ چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں ایک دکاندار ہے اس کے بعد گاہکوں کی لائن لگی ہوتی ہے اس کے پاس فرصت نہیں ہے سر گھجانے کی اور اسی کے ساتھ والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد گاہک نہیں ہوتا کیوں دکانیں تو برابر ہیں مال بھی برابر ہے گاہک بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے جس کو چاہے زیادہ دے دے جس کو چاہے تھوڑا دے دے تو اللہ فرما رہے رَزَقْنَاهُمْ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے وَمِمَّا مِن کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا اللہ کہتا ہے میں سارا تو نہیں مانگ رہا تھوڑا سا میرے نام پر دے دو سال کے بعد ڈھائی فیصد زکاة ہے عید الازحاء کے موقع پر قربانی ہے عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ہے یہ تین چیزیں تو واجب ہیں اس کے علاوہ جب اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہو تو صدقہ خیرات دے دینا یہ بس اللہ اتنا تھوڑا سا مانگ رہے ہیں اللہ یہ نہیں کہتا ہے سارا مال دے دو اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آدھا مال دے دو دھائی فیصد سال کے بعد جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور بہت تھوڑا ہوتا ہے زیادہ اللہ نہیں مانگتا چوتھی صفت ان کی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں احادیث آپ پر نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم بھی وحی ہے حدیث پاک بھی وحی ہے فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا مطلب بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث پاک میں الفاظ ہمارے نبی کے ہیں اور اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہے جیسے بعض مرتبہ ہم کسی کو ریٹن میسیج دیتے ہیں لکھ کر کہ یہ جا کے سنا دو قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ گویا اللہ نے لکھ کر نبی کو دے دیا کہ الفاظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اور ایک ہوتا ہے ہم زبانی کسی سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ چند باتیں یاد کر لو اور جا کے اعلان کر دینا اب وہ دو چار باتیں ذہن میں رکھ لیتا ہے پھر اس کے مطابق اعلان کرتا ہے مقصد کہنے والے کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ اس اعلان کرنے والے کی طرف سے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح الفاظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اس کا مطلب بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور حدیث پاک جو ہے وہ اللہ نے نبی کو پیغام دیا ہے اور آگے اختیار دے دیا کہ آپ جیسے چاہیں اپنے الفاظ میں اس میسج کو آگے پہنچا سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ نے بیان فرمائی سورہ نجم میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ تو اپنی مرضی سے اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی نہیں دیتے جو رب چاہتا ہے وہ نبی بولتے ہیں جو رب چاہتا ہے نبی وہ کر کے دکھاتے ہیں تو فرمایا جو نبی کی طرف وحی آئی چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ حدیث کی صورت میں اس پر یہ متقی ایمان رکھتے ہیں اور وَمِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں آپ سے پہلے تورات اتری زبور اتری انجیل اتری صحیف اترے سب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے نبیوں کو جو کتابیں دی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئیں جتنے صحیفیں آئے ہمارا ایمان ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں جتنے موجزات دیئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے یہ آیت ختم نبوت کے عقیدے کی دلیل ہے وہ کیسے اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ ساتھ یہ بھی تو فرماتے نا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ آپ کے بعد بھی جو اترے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے پورے قرآن کریم میں کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ بلکہ یہی فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اس سے پتا چل گیا آپ سے پہلے تو نبی تھے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے اور یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے فرمایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُعْقِنُونَ اور ان کی چھٹی پانچویں صفتی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اب یہ الفاظ سوچنے کے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا علم ہے کہ آخرت ہے مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُعْقِنُونَ یَعْلَمُونَ نہیں فرمایا جاننا کافی نہیں ہے یقین ہونا چاہیے پختہ یقین اور جب آخرت پر پختہ یقین ہوگا تو پھر انسان کرپشن نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا بددیانتی نہیں کرے گا جو کہے گا وہی دے گا جو دکھائے گا وہی دے گا کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ جس کا یقین اتنا پختہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آخرت کو ہم جانتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہے اصل بات یقین کی ضرورت کی ہے اور یقین تب ہوتا ہے جب دینی مجالس میں بیٹھا جائے دینی محافل میں بیٹھا جائے کہیں در سے قرآن ہے اس میں بیٹھیں کہیں در سے حدیث ہے اس میں بیٹھیں کہیں در سے فقہ چل رہی ہے اس میں بیٹھیں کہیں بیان چل رہا ہے اس میں بیٹھیں اس میں بیٹھنے سے پھر یقین آخرت کا وہ پختہ ہوتا ہے اللہ نے یہ صفات بیان کر کے فرمایا اولائک علا حدام ربهم و اولائکہم المفلحون یہ ہدایت والے ہیں یہ کامیاب ہیں کون؟ جو متقی ہوں گے ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرنے والے ہوں گے اور قرآن کریم پر حدیث پاک پر اور اس سے پہلی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے فرمایا یہ ہدایت والے ہیں لیکن آگے بتایا مِر ربیہم کہیں تکبر میں نہ آجانا